دوستو اگر بنا کسی فارم اور اگر گین جیسے انفیکشن کے چلتے اپنا پیر کھونے کے باوجود سدھا چندرن بھرت ناتیم ڈانسر بن سکتی ہے تو دوستو سفلتہ اسی وقتی کو ملتی ہے جو اپنے جیون میں نرنے لینے سے نہیں ڈرتا اسی سوچ کے ساتھ ویلکم ٹو دانوپمکر شو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم سب کی منزل ایک ہوتی ہے بس اس منزل تک پہنچنے کے راستے الگ ہوتے ہیں کہیں ہوتی ہے کچھی مٹی کی فسلتی پگڑنڈی تو کہیں ڈامر کی چمچماتی پکی سڑک راہی چاہے جو بھی راستہ چنیں بادھائیں سب کی ایک سامان ہوتی ہیں میرا ماننا ہے کہ جس انسان نے بادھائوں کا سواد چکھا ہوتا ہے اس کے لیے کامیابی کی پریبھاشا ہی بدل جاتی ہے آج کے میرے پہلے مطر کی شروعات اسی کچھی مٹی کی پگڑنڈی سے ہوئی تھی شاید اسی لیے ان کی آبھا سے مٹی کی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے ہندی فلم انڈسٹری کے سب سے تیور ایکٹرز میں سے ایک پلیز ویلکم ایک اردی ٹیلنٹ منوج باجپائی یار آپ اپنے آپ کو بہت فیٹ رکھتے ہو یار کبھی کبھی تکلیف ہوتی اس بات سے کھانا کم کھانا پڑتا ہے ہاں مگر آپ کھانے کو تو شوکین ہے بہت زیادہ بہت زیادہ اگر آپ کسان کی بیٹے ہیں جی جی میرے پتا نم نم مدھیم ورگی پریوار چھے بھائی ہیں ماتا گرہنی تو اس طرح کا پریوار رہا ہے اور کھیتی باری کرتے تھے ہمارے پتا جو تھے وہ قریب پندرہ بیگے زمین جوتتے تھے اور جب جب ہم چھٹیوں میں جاتے تھے اپنے سکول سے بورڈنگ میں تھے ہم لوگ تو ہمیں بھی ٹیکٹر کے چاہیے دی جاتی تھی کہ آپ جائیے پھالاں کھیت جوت کے آئیے تو ہماری ذمہ داری ہوتی تھی کہ ہم اپنے پتا جی کے کام میں ہاتھ بٹائیں تو ہمارے سارے بھائی ٹریکٹر چلانا جانتے ہیں ہم کھیت جوتنا جانتے ہیں میں سب سے کمزور تھا کیونکہ میرا من لگتا نہیں تھا وہاں پہ ایک کمال کی بات ہے نا کہ آپ کے فادر لیکن اس نے اپنے بچوں کو پڑھائی کے لیے بھیجا تھا وہ ایک جنون تھا ان کے اندر میں عجیب سا جنون تھا کہ چاہے کچھ بھی کرو گریجویشن کے بعد کرو کیا وہ خود گریجویٹ تھے وہ خود گریجویٹ تھے وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے لیکن پیسے کی کمی کے قارن میڈیکل کالیج میں اس دوران میں پانچ لاکھ روپے چاہیے تھی تو میرے گرانٹ فادر کے پاس تھا نہیں تو اس کا ملال ان کو آج تک ہے اب تو سیونٹی فائیو سیونٹی سکس ہو گئے اور وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں اور ان کو پتا نہیں تھا کہ میرے اندر میں کچھ اور چل رہا ہے تو یہ ایکٹر کا بھوت کہاں سے آیا میرے خیال سے میں پیدا ہی ہوا تھا ایکٹر بننے کے لیے یہ کوئی بھوت باہر سے آیا نہیں جب حوش سمالا تب سے مجھے یاد ہے کہ میں صرف ایکٹر بننا چاہتا تھا میرے ماتا پتا فلمیں دیکھنے کے بڑے شوقین تھے جائے سنتوشی ماں میں نے پانچ چھ بار دیکھی ہے ایک جو مجھے ویزبلی جو یاد ہے کانٹیسٹ ہونے والا ہے سارے کلاسز کا تو آپ میں سے کون حصہ لے گا سب چپ بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک انہوں نے میں ہی طرف دیکھ کے کہا کہ تم کو زیادہ ضرورت ہے بہت شانت رہتے ہو تم تم بولتے نہیں ہو تم ایک کام کرو یہ حریبان شرائع جی کی جو قویتہ ہے جو بیٹ گئی سو بات گئی اس کو آپ یاد کیجئے اور ہر دن آپ آ کر کے کلاس کے لیے پرفارم کریں گے جب تک کانٹیسٹ آتا نہیں ہے روز میں پرفارم کرتا تھا روز یاد کرتا تھا روز مجھے سکھاتے تھے وہ ہر دن اپنے کلاس سے دس منٹ نکال کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فارمل شروعات میری ابنے کی وہاں سے ہوئی تھی یہ تو آپ ہاؤسٹل میں کرتے تھے جی کس عمر میں ہاؤسٹل چلے گئے تھے جی میں تو بہت چھوڑا تھا میں سات سال کا تھا آپ آسانی سے ہانسی خوشی ہاؤسٹل چلے گئے تھے نہیں میں ہمشہ کہتا ہوں اب میں اپنے ماں باپ سے شکایت بھی کرتا ہوں کہ مجھے ساتویں میں آپ کو بھیجنا چاہئے تھا کہ میں روتا بہت تھا اچھا اور بڑے بچے بھولی بہت کرتے تھے جب میں ساتویں میں گیا تب مجھے بڑے سکول میں بھیجا گیا پڑھائی میں کیسے تھے آپ میں اچھا تھا اچھا مجھے فیزکس اور ماتھمیٹکس سے پرابلم ہوتی تھی اپنے فادر کو کہتا بھی تھا وہ کہتے تھے نہیں ڈاکٹر بننا ہے وہ ڈاکٹر ہی کیوں بنانا چاہتے تھے کیونکہ ان کا خواب ادھورہ رہ گیا تھا وہ خود بننا چاہتے تھے جی ہمارے سماج میں آپ اسی سماج سے آتے ہیں جہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بڑے بچے کے اوپر بچپن سے ایک ذمہ داری دی جاتی ہے بول بول کر کے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو دیکھے گا جب یہ بڑا ہوگا تو دیکھے گا تو کہیں نہیں کہ میرے اندر میں سماج کی طرف سے یہ تھا کہ مجھے اچھا کرنا ہے جیون میں تاکہ میں ان سب لوگوں کو سمحل سکوں اپنی گریبی کا احساس ہوتا تھا بہت زیادہ لیکن میں کھرچیلا بھی تھا کھرچیلا بھی تھے کھرچیلا بھی تھا کولڈرنگ پینا جیسے شوق تھا میرا لیکن دور سے دیکھ سکتا تھا پی نہیں سکتا تھا کیونکہ ہماری اس طرح کی ہمارے پاکٹنیں پیسے نہیں ہوتے تھے لیکن سورب پہ کبھی باؤ جی سے زیادہ مل جاتے تھے تو سب سے پہلے میں کولڈرنگ کے دکان پہ بھاگتا تھا اور دو کم سے کم دو کولڈرنگ ضرور پیتا تھا جب تک گیس پورا نکلنے نہیں لگے تب تک میں پیتا رہتا تھا اور وہاں پر کباب ملتے تھے بہت اچھے بیتیا میں تو جب بھی آپ کباب کی دکانوں سے گزرتے ہیں تو اس کی خوشبو آتی ہے اب سب دیکھ کے رہ جاتا تھا مجھے لگتا تھا کبھی بیس روپے پتیس روپے زیادہ آئے گا تب میں کھاؤں گا تو کباب کھانا اور کولڈرنگ پینے کولڈرنگ پینے یہ رئیسی کا یہ رئیسی کا نشانی تھے میرے اور میں نے سنا کہ آپ کو لگتا تھا میں ایکٹر کیسے بنوں گا کچھ ایسی بھی فیلنگ تھی جی بہت زیادہ جب میں میک اپ کر رہا ہوں تو آپ آئیں گے تو میں شیشے کی طرف نہیں دیکھتا ہوں کبھی بھی مجھے آج تک وہ کامپلیکس ہے کہ پتہ نہیں کیسے میں ایک ایکٹر بن گیا مگر جنون تھا ایک بہت زیادہ تھا تو مجھے نیشنل سکروپ ڈراما کے بارے میں پتا چلا نصیر بھائی نسودین شاہ صاحب ان کا ایک انٹریو آیا تھا ایک رویوار کر کے میکزین آتی تھی جی بالکل اس میں تو انہوں نے راشترے ناٹے ودیالے کا ذکر کیا تھا پھر راجببر صاحب میں بہت چھوٹا تھا تو راجببر صاحب کا ایک انٹریو تھا انصاف کے ترازو کے بعد اچانک سے وہ سفل ہوئے تھے تو ان کا انٹریو تھا تو میں جب پڑھتا تھا اب انتاؤں کی انٹریوز تو یہ دو تین ابھی نہیں تھا جو تھے اوم پوری صاحب راجببر صاحب نوسردین شاہ صاحب تو راشتر ناٹے ودیالے تینوں میں common تھا کہ یہ دلی میں ہے اور گراجیوشن کے بعد یہاں آپ جا سکتے ہیں میں نے من میں ٹھان لیا تھا پانچوی کلاس میں یہاں ہی جانا ہے مجھے تو دلی جانے کا میرا پلان تب ہی بن چکا تھا اور پھر کس ایج میں گیا آفٹر ٹویلتھ تو ایک گاؤں سے ہوتے ہوئے دیرے دیرے آپ وہ میرے پاس ریجیوشن نہیں تھا اور میرے ایک دو مارواری دوست تھا وہ جا رہا تھا دلی ونسٹری میں ایڈمیشن لینے تو میں نے اس کو کہا مجھے بھی لے چل اس نے کہ آج آؤ وہ میرا بہت اچھا دوست تھا وہ میرے ساتھ چوتھی سے پڑھا تھا اب عمر ایسی تھی کی رسک لینے کی میں ڈر نہیں لگتا تھا اور میں اس چیز کیلئے رسک لے رہا تھا جس چیز کو میں بچپن سے جس کا سپنا دیکھ رہا تھا تو مجھے بالکل خوف نہیں تھا وہ جو ٹی ٹی جب بھی وہ ریجیوشن دیکھتے ہوئے آتا تھا تو میں کسی دوسرے کمپارٹمنٹ میں چلا جاتا تھا پھر دوسرے کمپارٹمنٹ میں پھر وہاں وہ منظر میں بھول نہیں سکتا آئی ٹیو آپ کو یاد ہوگا آئی ٹیو پول آتا ہے آئی ٹیو پول پہ گاڑی رکی ہوئی تھی اور میں دیکھ رہا تھا ڈلی شہر کو اتنی گاڑیاں دیکھ رہا تھا اور میرے مند میں یہ خیال آیا اس دوران اور میں بہت امانداری سے بتا رہا ہوں کہ مجھے لگا کہ ایک دن میرا پوسٹر شپے گا یہاں پہ مطلب ایک بچہ جو شیشے میں اپنی شکل نہیں دیکھنا چاہتا پہلی بار ڈلی جا رہا ہے وہ ڈلی کی سڑکوں کو دیکھ کے بولتا ہے کہ ایک جگہ میرا پوسٹر لگے گا تو بھئیہ کچھ بھی ہو سکتا ہے پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اور لگے پوسٹر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ انٹرویو دینے گئے جی مطلب تین سال میں نے گرائیوشن کی پڑھائی کی ہاں ڈلی میں ڈلی ایک مطلب سیکنڈ بھی گوانا نہیں چاہتا تھا وہ اپنے گرائیوشن کا سامنے گرائیوشن میری لیے فرمالیٹی تھی میرا ایم تھا کہ میں کسی طرح سے نیشنسک آف ڈراما میں کسی طرح سے جاؤں پہن جاؤں اور ناٹک دیکھتا رہتا تھا ناٹک کرنا شروع کر دیا تھا اسٹریٹ تھیٹر کے شوز میں زیادہ کرتا تھا اس طرح سے اوٹنس ایلیکشن نہیں ہوا وہ ایسے لگا کی the world came shattering did you cry بہت زیادہ بہت رویا میں اور میرے دوستوں کو ڈر لگ گیا جو کالیج میں میرے ساتھ تھے کہ کہیں یہ سوسائیڈ نہ کر لے سب نے ڈیوٹی باٹی تھی کی اس کے ساتھ ایک آدمی ہمیشہ رہے گا میرا ہاتھ پکڑ کے سوتے تھے وہ یہ دات کو اٹھ کر کے جمپ نہ مار دے اچھا یہ اتنی بوری حالت تھی میری مائی گاڈ دن میں منڈی ہوس جانا شروع کر دیا وہاں پہ سمبھو گروپ تھا جس میں زیادہ تر لوگ ناشنل سکیو ڈراما کے تھے وہ اسی سال شروع کر رہے تھے ایک theater workshop 365 days کا اس میں انہوں نے دو ہزار روپے مانگے تھے دو ہزار روپے میرے ایک دوست نے دیئے مجھے کہ تو جا تو یہ کر لے اب سے ہم بزی رہے گا میں نے وہ کرنا شروع کر دیا انہوں پھرم and i still رمیمبر کہ ایک دن باریش ہو گئی تھی جس کے کاران کوئی بھی کلاس میں نہیں پہنچ پایا تھا باقی سب کے attendance تھے 300 days 250 days میری attendance تھے 364 days واہ کیا بات ہے کیا بات ہے i was that passionate about what i wanted to do مجھے پھر میں گیا پھر لائن میں گڑے ہوئے اور اس بار میرے نس ڈی کے alumni تھے جنہوں نے میرے classes لیے تھے سب نے کہا تیرا تو ہونا ہی ہے پھر نہیں ہوا آپ کو کیا لگتا کیوں نہیں ہو رہا تھا اس کا جواب اس سمیے کے نس ڈی کے professors بھی نہیں دے پا رہے تھے جن کے ساتھ میں باہر میں theater کر رہا تھا میں kept وہ ہندی پلے کی کاسٹنگ کرنے والے تھی وہ عمومن انگلیش پلے کیا کرتے ہیں تو وہاں پہ سیلیکٹ ہو گیا میں پھر آپ نے بیری جون کے رہت کافی کام 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 آپ ان فیکٹ جو بیگیم ایٹیچر دیر انہوں نے کہا کہ میں موڈے نوڈیم بیگیم 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 میں تیرین کرنے میں ترینگ بیگیم بیگیم عرب پورے دین جو میں بچوں کے ساتھ کام کرتا ہوں تو مجھے اسیسٹ کرو میں ایک تیری کیا ایکٹیگ مجھے کتابی دیتے تھے پورے دین بچوں سے ورکشب کرتے تھے مجھ سے کرتے تھے تم cam کرو مجھ سے کہتے تو تم پارٹیسپیٹ کرو مطلب ایکسٹینسیو کام کیا میں پھر تھرڈ تھرڈیئر میں جا کے پھر دیا نیشنل سکلوب دراما اس سب کے بعد ہاں جا بات ہے ماننا پڑے گا ڈیٹ کسم by that time by God's grace I was one of the best actor I was known as one of the best actor in Delhi theater تو تیچرز وہاں تھے وہاں نے کہا بہت اچھا کیا تم نے بہت اچھا کیا منوچ but tell us why do you want to come to national school drama میں نے کہا because اس طرح کے training کہیں اور پہ مہیا نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں تین سال اس دسپلین میں رہنا جہاں مجھے روزی روٹی کی چنٹا نہیں کرنے اور میں فوکس کروں completely اپنے theater پہ اپنے acting پہ وہاں نے کہا see I will not take you as a student but we'll definitely consider if you start thinking about joining in national school drama as one of the teachers oh oh کہ پریے پتر منوچ بھلیا اپنی پرانی سی لیموریٹا پہ آئے اس نے کہا کہ شیکھر کپور تُس سے ملنا چاہتا ہے میں نے اس کے طرح میں نے کہا دیکھ اس طرح کی مزاک نہیں کرتے ہیں یار اپنے دوگ ایسی بری استیتھی میں ہیں تو کہتا ہے کہ یار سچ میں کہہ رہا ہوں تیری کمرے میں ایک فوٹو کسی نے لی تھی وہ فوٹو بابی بیدی کے باوی بیدی جو پروڈوسر تھے بیانٹ کون کہ ان کے آفیس میں رکھی ہوئے تھی شیکھر ایا ہوا ہے وہاں پہ رکھی ہوئی فوٹیگراف اس نے دیکھی اور اس نے کہا کہ مجھے اس لڑکے سے ملنا ہے میں چلا گیا ملنے ہیں اور میری کاسٹنگ بینڈٹ کون میں ہو گئی اور میری کاسٹنگ ہوئی تھی وکرم اللہ کی قائق جو کی بعد میں نرمال پانڈے نرمال پانڈے نے یہ تھی اور جب میں نے منڈی ہاؤس واپس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ نرمال پانڈے لندن میں اپنے کچھ شوز کر کے واپس آ چکا ہے اور اس کے بڑے بڑے بال تھے بڑا سندر تھا ہو تو میں نے اس کو دیکھا تکمانشو دھولیا کے ساتھ اور میرا دل بیٹھ گیا مجھے لگا کہ اب یہ رول میرے ہاتھ سے گیا اور وہی ہوا وہ ملا شکر کپور سے اور مجھے وکرم اللہ سے ہٹا دیا گیا اور مجھے کہا گیا کہ بھائی اب یہ نرمال پانڈے یہ رول کر رہا ہے اور میں شو کر رہا تھا کیلکٹا میں کسی اپنے دوسرے پلے کا وہاں پر مجھے آڈیٹوریم کے فون پہ فون آیا تو ادھر سے تکمانشو دھولیا نے مجھے کہا تو شو کے بعد جلدی سے ٹرین پکڑ کے تو دلی آجا میں نے کہا کیا ہوا پھر نصیر بھائی نے مان سنگھ کا رول چھوڑ دیا ہے شیکھر نے تجھے دے دیا اس طرح سے بینڈٹ ٹوئن ہوئی میری زندگی میں پھر بمبے شیکھر نے درا دیا شیکھر نے درا دیا کہ تم سب فکرے ہو تمہارے پاس کچھ ہے نہیں تم لوگ شادی کرنے کے لائق نہیں ہو تمہارے ٹانگ ٹوٹ جائے گی تو پلاسٹر چلوانے کے لئے پیسے نہیں ہیں بمبے آو جو کام اچھا لگے وہی کرو کم سے کم اس کے پیسے تو ملیں گے تو آپ بشواس نہیں کریں گے within four months after his talk this generation of actors shifted to bombay ممبئی میں جو پورے شروعاتی دن رہے تھے وہ کچھ اچھے بھی نہیں گزرے کیونکہ تھیاٹر کر نہیں رہا تھا بزی نہیں تھا اس لئے دماغ کھالی دماغ کرے تو کیا کرے کہاں جاؤں میں تو سٹوڈیو سٹوڈیو گھمتا رہتا تھا وہ 93 to 97 those were not great years مطلب دلی میں سنگھرش کرتے ہوئے theater کرتے ہوئے بڑا مزا آیا مزا آتا ہے صحیح بات ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے اور وہاں پہ ہاتھ پکڑنے والے کافی لوگ ہوتے تھے اور شہر میں ہر عمارت آپ کو چھوٹے پن کا حساس دلاتی ہے کریکٹ ہر گزرتی ہوئی گاڑی آپ کو تچھ سمستی ہے صحیح بات ہے صحیح بات ہے تو یہ شروعاتی دن تھوڑے سے کٹھن رہے تھے ایک پورٹفولیو کرایا تھا میں نے کسی سے وہ بھی کمرے میں کسی نے کھیچا تھا وہ 6-7 فوٹو لے کے جاتا تھا تو چیف عیسٹین ڈیریکٹر کہتا تھا کہ فوٹو رکھ دو اور ہم سب لوگوں کو پتا تھا کہ یہ اس فوٹو کا کیا ہونے والا ہے ہمارے جاتے ہی اس کو دسٹ بین میں پھیک دیا جاتا تھا کام مانگے تو کس سے مانگے کس سے بولے کہ ہم نے اتنے سال ہمارے ماتھے پر تو لکھا نہیں ہوا تھا ہم سوچ رہے تھے کوئی ایک آدھ کام ملے جہاں پہ ہم اپنے آپ کو ثابت کر سکیں ایک سیریل میں مجھے لیا گیا مجھے یاد ہے پریل کے پاس شوٹنگ تھی اور کیمرہ فیس کیا میں نے ایک ٹیک کے بعد کانا پھوسیر شروع ہو گئی ڈیریکٹر چیف عیسٹین ڈیریکٹر عیسٹین ڈیریکٹر کامرہ میں دوسرے کمرے میں پھر ایک سب سے تھرڈ فورتھ اسیسٹنگ کو میرے پاس بھیجا گیا یہ بولنے کے لیے کہ بھئی آپ کپڑے اتار دو آپ کا کام پسند نہیں آرہا ہے پھر مجھے بھیج دیا گیا مگر آپ بھی لگے رہے کیا کریں کوئی اوپشن نہیں تھا اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک سیریل کیا جس کا نہیں تھا سوابیمان جی بھٹ صاحب کہا میں بہت شکر گزاروں اپنے صوفے سے اٹھ کے کھڑا ہوکے میرا ایک اپیسوڈ دیکھنے کے بعد دس لوگوں کے سامنے کہا کہ یہ یہ آدمی جو ہے یہ بہت بڑا ایکٹر ہے اور انہوں نے اسی سمیے کہا یہ شہر چھوڑ کے نہیں جانا تمہیں چہرے سے لگ رہا ہے مجھے کہ تم حتاش ہو رہے ہو یہ شہر چھوڑ کے یہ شہر تم کو بہت کچھ دے گا دس اپیسوڈ کرنے والے تھے آپ سوابیمان کے آپ نے دو سو پچاس سے اوپر اپیسوڈ کی دس اپیسوڈ کی شوٹنگ کر دی میں نے ڈیڑھ ہزار روپیا پر اپیسوڈ تھا اس کے حساب سے مجھے پیسے دھیرے دھیرے مل رہے تھے جب میں خوش تھا اچانک سے مجھے خبر آئی کی آپ کی ضرورت پڑے گی پانچ اور اپیسوڈ میں میں پھر گیا اس بار میرے لائن بڑھ گئے تھے پہلے ایک ایک لائن تھے ابھی دیکھا کہ جب میں بولنا شروع کرتا تھا تو پانچ سات لائن بولتا تھا مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ لائنیں بولنے کو مل رہی ہیں اس کے بعد وہ مجھے پانچ دن کے بعد میں نے کہا ہے کیا میں اکل سے آؤں کیا بات کر رہے ہو یار تمہارا رول تو بڑھتا جا رہا ہے بہت ڈیمانڈ ہو رہی ہے آرڈینس کی اچھا جی تم آتے رہو جب تک ہم تم کو آنا نہیں آنے کے لیے بولیں تب تک تم آتے رہو اور اس کے بعد میں نے ہالیڈین میں جانا شروع کیا اچھا حمد وہ موچھ والا ایک دربان ہوا کرتا تھا اب میں اس کو بینہ کسی ڈسکمفرٹ کے کر جائے کرتا تھا اچھا اس سے پہلے ڈر لگتا تھا اس کے پہلے ڈر لگتا تھا کسی بھی آٹو کو آپ روک سکتے تھے یہ روکو ہم اس کو بتاتے بھی نہیں تھے کہاں تک جانا ہے پہلے کبھی اگر آٹو لیا بھی تھا تو پتہ ہوتا تھا کہ پانچ روپے ہیں یہاں جا کے اتر جاؤں گا کریکٹ اتر نہیں پیسے ہیں یہ ہے کہ پاکٹ کی طرف دیکھنا تھوڑا بند کیا ہم نے اور پھر نائنٹی نائنٹی ایٹ میں ایک فلم آئی جس نے آپ کی قسمت کا پورا پیٹارہ بدل دیا اور وہاں ستیہ ستیہ ویڈر لگتا تھا ویڈر لگتا تھا ویڈر لگتا تھا رام کپال برمہ رام کپال برمہ جہ سے گیا تھا کہ اس کے تک پیتی ساı aisle rupめ میلیں گی میں نے کہا یار کرلوں گا اب اس بیسے کے بہت ضرورت ہے تو انہوں نے کہا کی تم نے کیا کیا ہے رامو نے مجھ سے پوچھا میں نے کہا سر بینڈ تکوین کیا تھا نکہ تک رلمcroًا میں نے کہا سر بانسی Post اور وہ اٹھا پھران became ایک حصول کی ر Ware آپ نے سب دیکھو جس سے ہوگی لئے طرح کو آئی ف ، نمید نہیں صدا تو نمید ہے جب میں نے اپنے کی یعنی حمل کرتا شاید نہیں ہے میں ہم ستاکھا کرتا ہوں میں ہم ستاکھ سام کرتا ہوں میں باتا ہوں میں تنمیدگا کریں تو میں نے اس سر پلیز بڑا کرنا دیجی ہمشے پتہ نہیں دوسرے بنے اور نہیں بنے مجھے دوڑ کا بھی رول کیا اور ساتھ ساتھ ستیا بھی اس کے بعد جو ہوئی وہ بھی کی میں نے دوستو میری آج کی دوسری مطر ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت ہے ان کی سوچ میں ایک گہرائی ہے جو ان کی اداکاری میں جھلکتی ہے ان کی کلا کی تیورتہ پرمان ہے ان کی اطلنی پرتبہ کا ہندی فلم انڈسٹری کی سب سے ٹیلنٹڈ ایکٹرسز میں سے ایک پلیز ویلکم دہ ایور گریشیس نیشنل ایوارڈ وینر تبو خوبصورت شمال ایور نزیر 중에 نشترک ایک اپنین مح inspirی نم technician ظن him نمیابی رہی دبو اپنی ریشن موجود تباسم فاتیمہ حاشمی بولتے گولتے ایک شفت نکل جاتی ہے حاق حاق تبو کیوں سوچا؟ مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے تباسم حاشمی ایکچلی میں نے نہیں سوچا تھا یہ میرا پیٹنے میں مجھے گھر میں تبو گلاتے ہیں تو دیو صاحب نے دیو صاحب کو لگا کہ بہت انیوزیل اور کوکی نام ہوگا اور یہ ہی رکھو تو میں بہت چھوٹی تھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں اچھا ٹھیک ہے یہ ہی رکھتے ہیں تو پھر وہ رہ ہی گیا مرد اچھا خوبصورت اس کے لئے چھوٹا ہے شاید تو تباسم جی آپ نے تھیٹر تو نہیں کیا نہیں کیا ڈر لگتا ہے تھیٹر سے تو مطلب یہ سٹیج اتنا ہی مطلب میکسیم سٹیج جو میں نے کیا ہے وہ یہ سٹیج کیا ہے بائی دوئے اتفاقا ہماری آپ کی پہلی فلم میں میں تھا اور فلم کا نام تھا ہم نوجوان دیو صاحب کی فلم تھی جب میں چائل آرٹس تھی تو انہوں نے مجھے تب سے دیکھا ہے تب سے میں نے دیکھا ہے اور جذبات وہ نہیں رہے تو فلموں کا انٹریس اس لئے تھا کیونکہ آپ آپ رلیٹیڈ ٹو شاید جی اور چیلی انٹریسٹ کبھی نہیں تھا نہیں تھا شاید آنٹی کو اور میرے ممی کے برادر رشان آریا رشان آریا بومبے میں رہتے تھے تو ان سے ملے ہم ہر سال آتے تھے سامر ہولیڈیز کا ہمارے ڈیسٹینیشن بومبے تھا نبی نسچل جی کے بچی کی بردے تھی وہاں سوشما آنٹی آئی تھی گولڈی آنکل کی وائف انہوں نے مجھے دیکھا جی ویجی آنڈا وہ ممی کی فرین تھی انہوں نے کہا دیو اس لکنگ فر گرل تو پلے دوٹر تو ایسے ہی ملے اتنا کیجولی ہر چیز ہو گئی آپ نے ہم نوجوان کی شوٹنگ کی پروسسس کو یا اس دور کو پسند کیا تھا اور اس دور کو پسند کیا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا میں بہت چھوٹی تھی میں بہت چھوٹی تھی اور دیو صاحب مجھے پک اپ کرتے تھے شاپا راندی کے گھر پہ میں رہتی تھی تو اس دور کو پک می اپ اور شوٹنگ بھی ہی بھی سکول یونیفورم میں ہوئی تھی تو مجھے اچھلی سا لگ رہا کہ میں سکول میں ہوں اور میرے سکول والے ہیدرباد میں دیو ورے ویچی اپسیت ممی کو بلا کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کی دیسائیٹ کر لیجے آپ کو بچھی کو ایکٹنگ کروایا کہ یا لیے فیلموں میں رکھنا ہے تو میں بہت چھوٹی تھی تو کچھ چاہتا ہوں کو نہیں دیسٹر بھی مجھے مجھے پتا نہیں کہا کیا مجھے پاس ہوں یہاں کرو یہاں کرو، ایکسی ایچس کی طرح جا سکتے ہیں اور پھر پھر میں نے ایک دو چاہاں چاہاں کیونکہ میں بہت شایل کرتا ہوں مجھے بات کرنا بھی اتنا میں اتنا بھی بہت کچھ گود ابھی بھی کچھ ایسا ہی ایسا کیا کافی کافی ابھی بہت کافی چالنگ رو ہاں ہاں سوچالی چلنجد مگر تیلگو فلموں کی اوفر آتی رہی آپ کو کولی نمبر ون کا تیلگو ورزن تھا اس میں آپ کو اوفر آئی وہ میری فرسٹ فلم تھی ایکشلی اچھا جب پرم میں ڈیلے چل رہی تھی تو رامان ایڈو جی نے آکے بونی سے کہا کہ اس کو یہ تیلگو فلم کرنے دو کوئی فرق نہیں پڑے گا تمہاری فلم کو تو میں بڑی ایکسائیٹڈ ہوگئی ہیدر آباد میں بھی شوٹنگ تھی گھر کے پاس تھی سارے ریشتدار آجاتے تھے پھر شام میں گھر چلے جاتی تھی آپ لینگویجز میں بہت اچھی ہیں میں نے سونا کتنی لینگویجز بول لیتی ہیں ہندی ماراتھی تیلگو بینگولی پھوڑی بہت ٹیمل بول لیتی ہوں اور انگریزی افکورس باہ آپ کو تو اتنی لینگویجز نہیں آتی ہیں موشپوری جانتا میں نے سونا آپ موشپوری جانتا نیکس ٹیپ کیا ہوا ہندی فلموں کے لیے شیکھر انکل میں بولاتی تھی آپ تو انہوں نے منع کر دیا مجھے شیکھر انکل نے یہ بولا شیکھر کپور شیکھر کپور آپ دونوں کی کونڈلی میں شیکھر کپور کافی کافی ہم نے کافی باتیں کی ہیں ہمارے کامن کنیکشن کے بارے میں ہاں تو ہاں مورانیس کی فلم کی آپ بھول گئی؟ میں نے اس میں آپ کے بھائی کا رول کیا تھا وہ فلم تو پھر بنی ہی نہیں ہاں اور یہ ہی ہر سٹائل تھا میرا اس میں ہاں تو شیکھر کے ساتھ پکچر نہیں ہو پائی دشمانی نہیں ہو پائی پھر اس نے مجھے دیکھ کے کہا کہ میں نے مجھے دیکھ کے ساتھ پر بنی رہا ہوں اب تم کو میں پرم میں کارس کرنا چاہتا ہوں پھر میں نے کہا نای 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 پلیز پلیز مجھے پڑھائی کرنے دو مجھے کوئی انٹریس نہیں ہے تو اس نے کہا کہ یہ صرف تم ایک فلم کر لو پھر تم پڑھائی کر لے پھر تم پڑھائی کر لے پھر تم پڑھائی کر لے لیکن دو دس فلم بکوز پر پر فلم کیا تو پھر تم پڑھائی کرنے چلے جاؤں گی اور پھر میری ایک سمپل سی لائف ہوگی ہاپپیلی ایور آفٹر کی تائپ کی لائف ہونے والی ہے جو نہیں ہوا پھر وہ ڈیلے ہوتے گئی پھر مجھے کوئی راستہ نہیں ملا اور پھر میں سارے پروسس کو انجوئ کرنے لگی But you loved doing Makbool Yeah Udher آپ نے اپنا You felt comfortable مقبول کے character really called out to me میں اس کو نہ کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا You know آپ کو پتا ہے کہ Manoj Vajpayee انہیں بہت کوشش کی تھی مقبول کا حصہ بننے کی اور بہت دھکے خواہدیں انہوں نے ویشال بھاردواجی کے ایسے مات بولیے دلکل میں نے ویشال کو کہا تھا انڈ میں یار تُو چاہے گا نا تُو جیسے مندر میں رینگ کے جاتے ہیں منت مانگتے ہوئے منت پوری کرتے ہیں میں اب ہی آ جاؤں گا اب ہی آ جاؤں گا تُو مجھے رول دے دیں اس کے دماغ میں یہ تھا کی میں نے بہت بڑی ہٹ تھی اور اتنی بڑی کلٹ ہو چکی تھی تو Especially your character بھیکو ماترے بھیکو ماترے اس کے کاران جو ہے ستیا سے فائدہ مجھے آج تک ہو رہا ہے لیکن اس سے نقصان بھی کچھ ہوئے ہیں مجھے اس میں سے مقبول بھی ہے I was somewhere very sad کہ ویشال نے مجھے رول نہیں دیا مجھے آپ نے مارچس کی آپ نے مجھے 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 اور اب چاندنی بار مجھے اس کی کاسٹنگ کیا کیا مجھے آر موہن میرے پاس آئے ایک دن اور کہا کہ ایک لڑکا ہے مدور بندار کر اس کا نام ہے اس نے ایک سکرپ لکھی ہے تمہارا سوچ کے لکھا ہے تو ایک بار بس پڑھ لو تو پھر میں نے پڑھی وہ سکرپ میں آدھی پڑھی اور بہت ڈسٹربنگ تھی ایک تو یہ بار کلچر اور یہ سب بہت نیا تھا میرے لئے یہ ممبئی کی تو میں بڑی شوق ہو گئی کہ ایسا ہوتا ہے ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں ایسی بھی زندگی ہوتی ہیں اور مجھے لگا کہ بہت انٹریسٹنگ اور پاورفول فلم بن سکتی ہے تو پھر وہ لے آئے مدور کو میرے پاس اور مجھے یاد ہے کہ مدور نے میری تصویر بھی چپکائی تھی بہت ایسی نظر بھی تصویر اور ہی سیکسنبو ہے اور ہیچی سبائی پرسن بہت بہت ہمیشہ ہماری سکتہ رہنا تو ه�منلی پوسبل نہیں ہے میری جدو جاید وہی ہے کہ چپ پوزن کروں اور ہر مومنٹ میں عشر ہشہ رotsی اسی انٹنسٹی سے جی پاؤں پہنا پہنے پ Feng خوزنر دو دن پہلے دو دن پہلے لیکنہ رون glut ļough ایک کاریب چھ سال کے بعد اچھا ایسے ہی کسی نے مجھے میری ماں کی یاد دلا دی مجھے بہت رونا آیا اور میں الگ کمرے میں جا کر بہت رویا اور میں نے اپنے آپ کو رونے دیا مجھے یہ احساس تھا کہ میں چھ سال سے رویا نہیں تو میں نے جی بھر کے رویا میں چھ سال سے کار آپ رویا نہیں ہے تو پھر آپ ہومن نہیں ہے کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے پھر کچھ نہ کچھ پرابلم ہو سکتی ہے تو I was quite aware of it. So I wanted to cry as much as possible. یہ بڑی بیوکوفانا feeling ہے کہ مرگ جو ہے وہ روتے نہیں ہیں نہیں ہے سکوچھ نہیں روتے ہیں میرے جان پچانے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اگر کسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہیں تو سوچتے ہیں کہ رونا کیسے آجائے رونا کیسے آجائے تاکہ میں اس کے کندے پر سر رکھ سکوں nobody loves me my wife doesn't understand me my wife doesn't understand me nobody loves me مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا sorry to interrupt اچھا کہ آپ اتنے سال سے میں جب سے آپ یاد ہے مجھے بتانے I think 30 years ہو گئے ہوں گے آپ ایسے ہی کیسے لگتے ہو اتنے سال سے how do you look the same I've decided to be happy بہت سال پہلے اس انڈسٹری میں آکے مجھے لگ اس بات کا احساس ہو گیا کہ اگر میں اپنی خوشی دوسروں پر چھوڑ دوں گا تو ان کی پوری کوشش رہے گی کہ میں دوکھی رہوں عام زندگی میں ایسی کونسی شخصیت ہے آپ کے زندگی میں جو آپ کا آپ کی سترتہ کا آپ کے سٹرنٹھ کا ایک بہت بڑا سروت ہے میری ماں اچھا میرا سب سے امپورٹنٹ اور سٹرونگیس رشتہ ہے وہ مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک تم کسی چیز کو محسوس کر کے نہیں کرو گی تم اسے انجوائی نہیں کرو گی ایسی کونسی ہستی ہے شخصیت ہے رشتہ ہے جو آپ کو جس نے آپ کو ہمیشہ باندھ کے رکھا ہے میرے فادر میں اپنے فادر سے بہت زیادہ جڑا رہا ہوں میرے جیون میں بہت سا لوگوں کا ہاتھ رہا ہے مجھے مجھے بنانے میں مجھے سکھانے میں لیکن یہ کوائٹلی ایک آدمی جو ہے آپ کو سپورٹ کیے جا رہا ہے کبھی آپ سے کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہے تو ایسی کنگ دیکھو مجھے ایسی کچھا مجھے پریشور مجھے ان کی کوئی ایک سیکھ جو آپ نے ان سے سیکھا میری ماں نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی جو ستیہ کے بعد جو ہے بڑا ہنگامہ ہو رہا تھا اور سارے اوارڈ فنکشنز میں میں نومینیٹڈ تھا مل بھی رہتے سارے تو میں چاہتا تھا کہ میرے ماں باپ اوارڈ فنکشن میں آئے جب آئے تھے تو کسی بات پہ میری ماں نے ایک بات کہی تھی کہ منوج جس کو سفلتا نہیں ملی ہے اس کو بے کوف نہیں سمجھنا واہ اور وہ بھوچپوری میں ایسے ہی بول گئیں کیا بھوچپوری بتائیے نا یاد رکھی ہو کہ جی کرہ وہ سب نکھے مل جون ترہ مل بانوں وہ گدھا نہ ہو گیا آہ کیا آپ 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 اچید سو مارچ اور اور منوج آپ ایک نیو پاتھ آپ نے دیسائیڈ کیا آپ ایک فلم پروڈیوس کریں گے جی آپ نے مجھے تو لیا نہیں ہے میرے رول میں آپ نے انوکبور جی کو لے لیا تلیل اسے فلم نیراج پانڈے نے مجھے کہا کہ آپ یہ سکرپٹ سنیے بہت اچھی لگ گی آپ میں نے سکرپٹ سنی پڑھی بھی اس کو مجھے بہت اچھی لگی تو میں نے کہا یہ یہ رول کون کرے گا یہ تو رول مجھے بہت کم لوگ ہیں جو یہ نبھا پائیں گے تو میں نے کہا کہ آپ کی دوست سے ہم بات کر رہے ہیں اور وہ جانتے تھے کہ تبو اور میں بہت ہی گہرے متر ہیں پھر ہماری انکیوی بات کہ آپ اس میں ہمارے ساتھ جڑ جاؤ میں نے کہا جڑا ہوا تو ہوں نہیں آپ کو پروڈیسر ہو جاؤ اس میں تو میں ان کے ساتھ جڑ گیا نیراج پانڈے اور ان کے پارٹنر شیتل دونوں بھاگ گئے انہوں نے کہا اب یہ آپ آپ پروڈیس کریں گے آپ پروڈیس کریں گے آپ ہی رہیے سیٹ پہ آپ ہی سمع لیے آپ ہیں تو پھر ہم بی بی کے لیے جا رہے ہیں ہم ہمارا لوکیشن ہے پھر اس کا شوٹیں گے اور میں نے کمپلیٹی لیفٹ آلون دوسری فلمیں بنائیں گے انشاءاللہ اس میں پھر ریپیٹ کریں گے ایکٹرز کو دوسرے ایکٹرز کو بھی ہمارے شو کا ایک سیکشن ہے جس میں ہم ہمارے مہمانوں سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کوئی قصہ آپ کی لائف کا جس کو دیکھ یا جس کو محسوس کر کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ منوج ستیا لگی تھی سارے تھیاٹر میں اور پہلے ویک میں میں سارے ہالز کے چکر کاٹ رہا تھا تو مجھے اندسٹری کے لوگ ملتے تھے اس دوران میں کافی ٹریڈ والے بھی ہوگی فلوف ہو گئی فلوف ہو گئی مجھے لگا چلو فلوف ہو گئی فلوف ہونے کے بعد میرے لئے کچھ زیادہ بدل نہیں رہا تھا اس لئے مجھے در نہیں لگ رہا تھا فلوف ہو جائے گی اور ایک دن رام کپال برما نے کہا کہ بھائی پلازا چلے جاؤ وہاں پہ پلازا تھیاٹر والوں کے دیمانڈ آ رہی ہے آپ جائیے میں چلا گیا کیونکہ باقی جگہ پہ جاتا تھا ایک ہفتے پہلے تک کچھ ایسا کچھ تو ہوتا نہیں تھا مجھے لگا کہ ایسی بولا رہا ہے دو تین اور ایکٹر چلے گئے ساتھ میں اور انپرم پبلی کو پتا چلا بھیکو ماترے آیا ہوا ہے ہم انٹائر تھیاٹر کیم آؤ واہ اور جو واشمن تھے اور جو گیٹ کیپر تھے تھیا ہال کے انہوں کو میں رسکیو کے لیے آنا پڑا مجھے ایکزاکی ایسے گوڈی میں ٹانگ کر کے مجھے نکال کے بھیر سے لے کے جانا پڑا ہم دن ایسید کی یایس ایسی 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 کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا کوئی ایسا قصہ ایسی میرے سارا کریر یہ بات مطلب میری فیملی میں بولتے تھے تو بات بھی نہیں کرتی ہے اتنی لمبی ہے کیا ہے کیا ہے سوی پڑھا ہی کرتی رہتی ہے تو فور سمبڈی لائک تو بکم this تو کچھ بھی ہو سکتا ہے واہ واہ میرے پاس یہ بول ہے ان میں سے آپ ایک نام نکالیے اور ہم اس شخصیت کو آپ کے ساتھ آ کر بیٹھنے کا آپ سے دو چیز باتیں کرنے کا موقع دیں گے سو تبو آسکیو ٹو ارپت ارپت ماندر فل ارپت آپа ماندر فل ماندر فل ارپت گئے department میںphere اڈا اوڈیالوگ یاد ہے؟ سر کا ایک ڈیالوج میر کو یاد ہے راج نیتی کا یہاں بات ہے سنائیے قرارا جواب ملے گا اگر یہ ڈیالوج کومیڈی میں بولنا ہو تو کیسے بولو گے شاید میں نے جو بولا ہوا کومیڈی تھی اچھلی جیسے اس لائن بولتا ہوں بولتے جاؤں چلو باکھلا گئے ہیں وہ باکھلا گئے ہیں وہ بدھواسی چھائی ہے بدھواسی چھائی ہے سنگل پوئنٹ ایجنڈا ہے کی کیسے راشت وادی کی طاقت توڑیں مگر بھائیوں مگر بھائیوں راشت وادی کی جڑے اتنی کمزور نہیں ہیں کی ان حادثوں سے ہل جائیں راشت وادی کی جڑے اتنی کمزور نہیں ہیں کی ان حادثوں سے ہل جائیں آسمان میں تھوکنے والوں کو نہیں پتا آسمان میں تھوکنے والوں کو نہیں پتا کی پلٹ کے تھوک انہی کے اوپر گرے گا کی پلٹ کے تھوک انہی کے اوپر گرے گا کرارا جواب ملے گا اوپر گرے گا اوپر گرے گا اوپر گرے گا اب آپ کو یہی نہیں منوج اور طبو کی طرف سے ان کی بسندیدہ چیزیں ایسے گفت دیجئے آئیے جی فانتاستک یہ رکھتے ہیں ان کی اتنی ساگی ساگیتی بھی ہے شکریہ 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 شاہ شکریہ شکریہ آجا بٹا پیچھنا ہے شیلی شیاب شیابی شکریہ شیابی شکریہ شیابی شکریہ شیابی بلس نگی مبیندہ رہاں شیابیر کیا شیارنگ کیا بارتا ہے ہم نے آپ کے لئے کچھ لکھا ہے میں شاہوں گا کہ آپ میرے پاس یہاں آئیں اور تاکہی میں آپ کے سامنے یہ پڑھ کر سنا سنا سکنا ہندوستانی سینما جگت کے اسمان رتن طبو اور منوج آپ کو ہمارا پرنام آپ ایک عدبت کلاکار ہیں جن کی اداکاری کا اپنا ہی ایک انداز ہے طور طریقوں سے جکڑی اس دنیا میں آپ نے اپنی ایک انوکھی پہچان بنائی آپ کا پربھاوشالی ابنہ ہمارے لیے ایک پریرنہ ہے آپ اسی پرکار اپنے ہنر سے ہمیں آنند پردان کرتے رہیے یہی ہماری اپیکشاہ ہے انوپم کھیر دھنیواد تینکیو 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 تو دوستو یہاں ختم ہوتا ہے ہمارا ایک اور اپیسوڈ اگلے ہفتے پھر ملیں گے میرے ایک نئے مطر کے ساتھ تب تک کے لیے خوش رہیے اور یاد رکھئے کہ جیون میں ہار اور جیت سے زیادہ ضروری ہے کھیلنا اور کھیلنے والے ہر انسان کو جیتنے کا موقع مل سکتا ہے کیونکہ لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے گونایٹ